سولہ فروری دو ہزار بائیس کا دن بھارتیہ ٹیم کے یوہا لیکس پینر روی بشنوئی کے لیے ان کی لائف کی سب سے بڑی خوشخبری لے کر آئی اکیس سال کے اس یوہا گینباز نے انتراشتری اسطر پر پہلی بار ٹیم انڈیا کی کیب حاصل کی اور اپنے پہلے ہی مقابلے میں ایک آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کر کے نہ کیول سبھی لوگوں کا دل جیتا بلکہ بھارت کی جیت کے سب سے بڑے ہیرو بھی بن کر نکلے جس کے بعد روی کو اپنے پہلے ہی میچ میں مین آف دا میچ کا خطاب دیا گیا اور یہ بڑا ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد یوہا گینباز نے اسے سپنے ساکار ہونے جیسا پل بتایا اور پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں بشنوئی نے اس کے علاوہ کئی اور بڑے بیان دیے ہیں تو چلیے دوستوں آپ کو بتاتے ہیں پلیئر آف دا میچ بننے کے بعد یوہا گینباز نے اپنی پرفارمنس کو لے کر کیا کہا بھاروت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کولکاتا کے ایڈن گارڈن میں تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا مقابلہ کھیلا گیا جہاں یوہا لیک سپنر روی بشنوئی کو پہلی بار انتراشتریے ڈیبیو کرنے کا موقع ملا انہیں ٹیم کے لیڈ سپنر یوجویندر چہل نے بھارتیہ ٹیم کی کیپ سوپی اور اس کے بعد یوہا گینباز نے اپنے پردرشن سے خود کو ثابت بھی کیا 21 ورشیہ گینباز نے میچ میں دو وکٹ لے کر کیری بی آئی پاری کی کمر توڑ کر رکھ دی بشنوئی نے ایک ہی اوور میں روستن چیز اور رومن پویل کو ایک کے بعد ایک پویلین بھیج کر پورے میچ کا رخ پلٹ کر رکھ دیا اور اپنے پہلے ہی میچ میں صرف سترہ رن دے کر دو وکٹ حاصل کیے وہیں ایسا کر کے بشنوئی ڈیبیو پر بطور سپنر سب سے زیادہ وکٹ چٹکانے والے تیسرے بھارتیہ گینباز بن گئے ان کی گینبازی کے دم پر بھارتیہ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو 157 کے سکور پر روکا جس کے بعد ٹیم انڈیا نے اس لکشے کو صرف چار وکٹ کھو کر 18.5 اوور میں حاصل کر لیا اور بھارت پہلا ٹی ٹوینٹی میچ چھے وکٹ سے اپنے نام کرنے میں کامیاب رہا جس کے بعد روی بشنوئی اپنے شاندار پردرشن کے لیے پلیئر آف دا میچ سے بھی نوازے گئے اور یہ خطاب جیتنے کے بعد انہوں نے بتایا کی ان کے لیے یہ سب سپنے پورے ہونا جیسا ہے روی نے پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں کہا کی اب وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں بھارت کے لیے کھلنا ان کا سپنا تھا جو پورا ہو گیا حالانکہ وہ شروعات میں نروس تھے لیکن وہ ٹیم کے لیے یوگداد دینا چاہتے تھے روی کے مطابق ویسٹ انڈیز ٹی ٹوینٹی کرکیٹ کی خطرناک ٹیموں میں سے ایک ہے اور یہاں کولکاتا میں ڈیو پڑھنے کے کارن گیند کو گرم کرنے میں تھوڑی مشکل آ رہی تھی لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اور اپنے ڈیبیو میچ میں مین آف دا میچ بننا ان کے لیے ایک بڑے سپنے کے جیسا ہونے لگا دوستوں آپ کو بتا دیں کہ روی بشنوی نے سال 2020 کے انڈر نائنٹین کرکیٹ ورلڈ کپ میں شاندار پردرشن کیا تھا وہاں بشنوی بھارت کے لیے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیندباز تھے اور اب اندراشتی کرکیٹ میں بھی اس گیندباز نے اپنی زبردست شروعات کی ہے حالانکہ اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا بشنوی اسی کنسسٹینسی کے ساتھ آگے بھی پرفارم کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں تو دوستوں آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روی بشنوی اندراشتی کرکیٹ میں بھی ایک نئے فیوچر سٹار بن سکتے ہیں یا نہیں اپنے جواب نیچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور کرکیٹ سے جڑے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کرکیٹ انڈیا کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد